اسلام علیکم آج میں جس پرسن کی ویٹلوس چڑھنی شیئر کرنے والی ہوں وہ کوئی ایکٹرس نہیں ہے بلکہ ایک فیمس پاکستانی یوٹیوبر ہے جنہوں نے اپنے چینل کا آگاز بیوٹی اور میک اپ ٹپس شیئر کر کے کیا تھا اور آج ایک انفلینسر ہیں اور اپنے کئی برینڈز بھی چلا رہی ہیں ان کی سکسیس چڑھنی آج کی دور کی خواتین کے لیے کسی موٹیویشن سے کم نہیں لیکن آج ہم ان کی سکسیس سٹوری کی وجہے ویٹلس سٹوری پر بات کریں گے مریم پرویس نے سیونٹی ایٹ کیجی سے پیفٹی ایٹ کیجی تک اپنا ویٹ کیسے لوز کیا اس پر بات کرتے ہیں مریم اپنے ایک ویڈیو میں بتاتی ہیں کہ انہوں نے بس اپنے کچھ عادتیں چینج کی تھی جس سے وہ ٹوینٹی کیجی تک اپنا ویٹ لوز کرنے میں کامیاب ہو وہ عادتیں کیا تھی؟ چلیں ان پر بات کرتے ہیں نمبر ون آپ نے رات آٹھ بجے سے پہلے پہلے اپنا ڈینر کر لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں رات کے ٹائم اکثر کریبنگز ہوتی ہیں جو لوگ رات کو دیر تک چاکتے ہیں وہ رات کو بے وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں لیکن آپ نے اس کریبنگ پر کنٹرول کرنا ہے اور رات آٹھ بجے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہ کھائیں یا پھر کچھ کھائیں تو بہت ہی کم کیلری والا کچھ کھائیں نمبر دو آپ نے سوفٹ رنکس بلکل چھوڑ دینے ہیں جنوں کو سوفٹ رنکس کی عادت ہوتی ہے جن کی زبان کو اس کا سائے کا چڑھا ہوتا ہے ان کے لئے یہ کام مشکل ہے شروع شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن آپ کو اپنے آپ کو پانی کا عادی کرنا ہوگا صرف اور صرف پانی کا ہر طرح کے سوفٹ رنکس آپ نے چھوڑ دینے ہیں ہر طرح کے میٹھے رنکس چھوڑ دینے ہیں نیچرل جلسز پہ آجائیں اور صرف پانی کا استعمال کریں اپنی رائٹ میں نمبر تھری پہ کیا ہے نمبر تھری پہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے گرم پانی یا کہوہ پی کر سونا ہے کہوہ کسی بھی چیز کا آپ بنا لیں لیکن رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا پی کر سویں نمبر چار پہ آجاتی ہے ایکسرسائز اب مریم پرویز کہتی ہے کہ چاہے صرف پانچ میٹ کے لئے کیوں نہ ہو آپ روز ایکسرسائز کریں اور نمبر فائف پہ ہے فوڈ حیبٹس چینج کریں یعنی بے وقت کھانا نہ کھائیں جتنے آپ کو ضرورت ہو صرف اس نہ کھائیں اس سے سیادہ نہ کھائیں اور جہاں پہ جس پوائنٹ پہ جا کے آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹ بھڑ گیا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیں پھر اس کے پندہ میٹ پاتھ اپنا باقی کا بچہ با کھانا بیشہ کمپلیٹ کریں نمبر چھے پہ آتی ہے آپ کی موٹیویشن کہ آپ نے ویٹ لوس کے لیے اپنی موٹیویشن کو برقرار کیسے رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو ایسا ڈریس لینے جو آپ کو فٹ نہ رہو اور اس کو اپنے سامنے کسی ایسی جگہ پر لٹکا دیں جہاں وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے ہر وقت جب وہ ڈریس ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے رہے گا تو آپ کو اسے دیکھ کر خدوہ خود آپ اپنی فوڈ حیبیٹس چینج کر لیں گے اور خدوہ خود آپ مورکاوٹس بھی کرنے لگیں گے تو یہ تھے وہ پوائنٹس جو مرے پرویس نے شیئر کیے تھے اور جن کو فالا کر کے انہوں نے 20 کےچی تک اپنا ویٹ لوس کیا بہت سمپل سے پوائنٹس تھے بہت سمپل سے کچھ حیبیٹس چینج کرنی ہے اب ان پوائنٹس کے ساتھ کچھ اپنے پوائنٹس میں بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں تو میرے پوائنٹس یہ ہیں کہ کھانے کے بعد 45 منٹ تک پانی نہ پیئیں یا کچھ بھی دوسرا نہ پیئیں اور آپ نے دن میں کم سے کم بارہ کلاس پانی لازمی پینا ہے یہ آپ کی بوڈی کی نیڈ ہے اور اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ میں بلیک کوفی کا استعمال لازمی کریں جو لوگ بلیک کوفی نہیں پی سکتے وہ گرین ٹی کا استعمال کریں لیکن بلیک کوفی اور گرین ٹی کسی بھی کھانے کے ساتھ نہیں پینی چاہیے کھانے کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے کا یا پھر تیلیس منٹ کا وقفہ رکھ کے آپ بلیک کوفی یا گرین ٹی پی سکتے ہیں اور ہر طرح کی میٹھی چیز سے ہاتھ کھینچ لیں چینی بلکل چھوڑ دیں دوتھ میں چائے میں یا کسی بھی چھوٹی ملی چیز میں چینی ڈال کر استعمال کرنا چھوڑ دیں ہفتے یا ڈیر ہفتے بعد آپ چاہیں تو اپنا کوئی ایک چیٹ دے رکھ سکتے ہیں جس میں آپ اپنی پسند کا میٹھا یا فرائے فوڈ کھا سکتے ہیں تو یہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی حیبیٹس جن کو فالو کر کے آپ بہت ایزی لی اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی آپ چاہیں تمجھے کمیٹس میں ریکمینٹ کر سکتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو کس کے بارے میں بناوں تب تک کلی اللہ حافظ